ہیلو ایبریون اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک جو کہ اچانک ہی ہو گئی تھی بھئی ویسے اچانک تو نہیں ہوئی کیونکہ 90% تو بلکل یہ یقین تھا شور تھا کہ عید 29 روزوں کے بعد ہو جائے گی کیونکہ نیوز چینلز میں آ چکا تھا کہ محکمہ موسمیات نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کبھی مکان ہے یہ روزیں 29 ہوں گے اور 29 کو عید کا جاند نظر آ جائے گا تو بھئی ایک روزہ تو کھایا گیا اور اور عید سے ایک دن پہلے جو ہے میں امی کی طرف گئی تھی اور یہاں جیز ریز جو ہے اپنی کزنز کی کورٹ میں لیٹا ہوا ہے بچپن میں کی اپنی کورٹ میں بلکل بھی نہیں لیٹا تھا اور یہاں بڑے مزے سے لیٹا ہوا تھا اور امی کی طرف سے میں نے کچھ سمان لینا تھا میری کچھ چیزیں تھی وہ میں نے پک کرنی تھی اور کچھ مٹن تھا جو کہ مجھے عید کے لیے چاہیے تھا اور جیسے ہی میں گھاڑی میں بیٹی ہوں اور مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی کہ مجھے گھر جا کے مٹن دھونا پڑے گا اس کو واش کرنا پڑے گا کیونکہ گھر میں ہلپر بھی موجود نہیں تھی لیکن جیسے ہی میں گھر میں پہنچی اور میں نے کھولا تو میری خوشی کے انتہا نہیں رہی کیونکہ نہ صرف وہ واش تھا بلکہ وہ میرے حساب سے امی نے پیکٹس بھی بنائے ہوئے تھے جتنے کہ مجھے گھر میں چاہیے ہوتے ہیں تو جی اس کے بعد جو ہے میں نے افطاری بنائی اور اس کے بعد اچانک سے اعلان ہو گیا کہ صبح عید ہے اور زریز کا جو ہے وہ جوتا رہتا تھا عید والا اور ہم لوگ نکل پڑے اس کا جوتا رہنے کے لیے اور باہر آکے عید کی وائب زانہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے پہلے جوتا نہیں لیا ہوا تھا اور اچاند رات اسی بہانے ہم نے انجوائے بھی کر لی لیکن ہم لوگ جب باہر نکلے تو اتنا زیادہ رشتہ ہم لوگ جو ہے گلبرگ آئے تھے اور گلبرگ میں دونوں سائیڈوں پہ یہاں پہ شوز کی ہی دکانیں ہیں اور کوئی بھی دکان ایسی نہیں تھی جو خالی نہ ہو جہاں پہ کم رش ہو بہت زیادہ رشتہ بہت سارے لوگوں کا جوتا ہی رہ گیا تھا یہاں شاید انہوں نے لاسٹ ڈے پہ چھوڑا ہوا تھا کہ ہم لاسٹ ڈے جا کے لے آئیں گے اور اچانک سے جو ہے وہ اید ہو گئی اور یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ لڑ بھی رہے تھے کہ بھئی بہت زیادہ رشتہ چلو گھر واپس اور بچوں کو ڈانٹ پڑی تھی اور چیک کریں جی یہاں پہ اتنا زیادہ رشتہ اور یہ ہم ایک دکان میں آئے تھے اسی طرح جتنی بھی دکانیں تھی سب پہ بہت زیادہ رشتہ اور ہم نے جو ہے زوریز کا جوتا اس کو سائز اس کا چیک کیا اس کو پہنا کے زوریز کو میں اید پہ شلوارک میز پہنا رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے کھیڑی اس کو میچ کرائی اور یہاں پہ جی ہم نے اپنا جوتا پسند کر لیا اور اس کے بعد جو ہے میں گھر کے لیے نکل پڑی اور گھر جا کے جو ہے میں نے جلدی جلدی سے صبح کے لیے میٹھا ریڈی کر لیا کیونکہ بھئی میٹھی اید ہے چھوٹی اید ہے اید الفطر ہے اور تو اس کے لیے میٹھا تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو میں نے اچھی طرح سے اپنا جو ہے میٹھا پیپے کے لیا تاکہ صبح تک اچھی طرح سے وہ تھنڈا ہو جائے اور صبح ہوتے ہی جی میں نے سب کو ناشتہ بغیرہ کرا کے اپنی جو ہے ڈریس نکال لیا کیونکہ خود کے ریڈی ہونے کا ٹائم آ چکا تھا سب تیار ہو چکے تھے سب نے اید کی نماز پڑھ لی تھی and this is my dress جو کہ میں نے لام سے آرڈر کیا تھا کیونکہ مجھے جو ہے جا کے لینے کا بلکل بھی ٹائم نہیں ملا صرف میں زوریز کی ہی شاپنگ کر سکی اور رمضان میں میرے لیے بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا گھر سے نکلنا اور میں جا بھی رہی تھی تو مجھے کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا گھر میں آرام سے بیٹھ کے میں خود سرچ کر کے تو آرام سے مگوا لوں اور یہ میں نے لام سے آرڈر کیا تھا ساتھ ہی یہ ہے زوریز کا ڈریس اور اس کو میں نے ساتھ میں پیر اپ کرائی تھی ویسکورٹ اور اس کے بعد ہم لوگ ریڈی ہو گے اور زوریز کے جو کزنز ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے تھے اور میں نے سوچا سب کا جو ہے ہمیں فوٹو شوٹ کرا لوں اور اس کے بعد ہم نے جو ہے گاؤں کے لیے نکلنا تھا اور اس کے بعد میں نے جانا تھا اپنی امی کی طرف اور یہاں پہ بچیوں نے تھے خوب کوپرٹ کیا لیکن میرے بیٹے نے میری ساری کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا اس طرح سے اس کی پکچرز بناوں گی لیکن بھئی اس نے کوئی بھی میرے سے کوپرٹ بلکل نہیں کیا اور یہاں پہ ہم لوگ نکل پڑے ہیں گاؤں کے لیے اور بچوں کو جتنا ہی گھاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے گھاڑی سے نکلنے کا شوق ہوتا ہے زوریز جو ہے جیسے ہی بیٹھتا ہے اس گرونا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ بھئی اب دروازہ کھولو اور میں نے باہر نکلنا ہے اور یہاں پہ جی ہاں ہم اپنے گاؤں پہنچ چکے ہیں اور بہت ہی پیارا منظر تھا اور موسم بھی جو ہے وہ بہت اچھا تھا بہت زیادہ گھرمی نہیں تھی اور ایت جو ہے اس طفعہ بڑی اچھے طریقے سے گزر گی لیکن ایت جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے سب کا یہی آج کل ڈائلوگ ہے اور یہاں پہ جی آدھی عوام جو ہے وہ گھاڑی میں سو چکی تھی and this is انایا جو کہ بڑے ہی فنی وے میں سو رہی تھی and ساتھ میں جو ہے اشال بیٹھی ہوئی ہے جو کہ زریز کی بڑی کزن ہے سب سے بڑی بگ کزن ہے اور زریز جو ہے یہاں کہہ رہا تھا کہ بس اب بس کر دو میں نے جو ہے گاڑی سے مجھے اتار دو اور تھوڑی دیر بعد جو ہے ہم نے سولانے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل بھی نہیں سویا اور یہاں پہ جیسے گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی تو زریز نے اپنی سیٹ سنبھال لی اور یہاں بھی جی چیک کریں ہماری عید کی وائٹ زریز کی جو کزنز ہے وہ مہدی کو فلانٹ کر رہی ہیں اپنی چوڑیاں دکھائی جارہی ہیں ہیر سٹیل شوف کیا جارہا ہے اور this is stress free life اور اتنی مزے کی زندگی ہے یہ اور ہم بھی شاید جو ہے یہی اپنی زندگی کو next time ہم کہیں گے کہ بھئی وہ والی زندگی اچھی تھی بھئی جو بھی time ہوتا ہے جو بھی زندگی گزارے ہوتے ہیں اس لمحے کو بھرپور جیئے کیونکہ زندگی کا ہر پل جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے اور گاؤں میں ہم لوگ تھوڑی در رکے اور وہاں پہ ہم نے جو ہے سنیکس کھائے جوس پیا اور سٹرابری شیک پیا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے میں نہیں جانا تھا امی کی طرف امی نے جو ہے کھانا بنایا ہوا تھا اور ہم لوگ جو ہیں شادی کے بعد لڑکیاں کہیں بھی گھوم لے کہیں بھی چلے جائیں لیکن جو ماں کے جانے کی خوشی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ماں سے ملنے کی خوشی جو ہے وہ بلکل ہی الگ ہوتی ہے اللہ پاک صد کی ماں کو سلامت رکھے اور ہم لوگ جہاں جہاں بھی گیز ریز کو بھرپور ایدی ملی اور میرا تو بھئی بینک بیلس بڑھنے والا ہے بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ ہماری ماں کا بینک بیلس بڑھا کرتا تھا جو بھی ایدی ملتی تھی امی کے گھاتے میں جاتی تھی اور یہاں بھی جی میں بھی یہی کام کر رہی تھی اور ساری کی ساری ایدی میں نے وصول کی اور یہاں بھی جی چیک کریں ویو بہت ہی خوبصورت ویو تھا اور یہاں پہ جی میری کزنز تو ضرور کمنٹ کریں گے بھئی ایک کمنٹ تو لازمی بنتا ہے ہمارے بچپن کے دن اور ساری کی ساری میریٹ لائف سے پہلے والے دن اور اس کے بعد جو ہم نے کھانا کھایا اور ہم لوگ نکل پڑے گھر کی طرف پرس ڈی اید جو ہے بہت ہی مزے کا گزرا اور صبح اٹھ کے جو ہے میں نے مٹن بنا لیا تھا ساتھ میں میں نے میکرونی بنائی اور اس کے بعد ہمارے گھر میں بھی کچھ مہمار آ چکے تھے تو اس کے بعد جو ہے رات کو ہم نے سوچا بھئی اید تو ابھی ختم نہیں ہوئی تو کیوں نہ ہم لوگ بھی کہیں جو ہے باہر نکلیں انجوائے کریں تو بچوں کے لیے تو اید جو ہے وہ تین دن کی ہی ہوتی ہے وہ تینوں دن ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی گھر سے نکلو اور یہاں بے جی ہم لوگ آئے تھے رحیل کے ماموں کے طرف اور ان لوگ کی طرف ہم لوگ وہ لوگ ہمارا بہت زیادہ ویٹ کر رہے تھے ان لوگ نے ہمارا ایک دن پہلے بھی بہت زیادہ ویٹ کیا لیکن ہم لوگ پہلے دن نہیں جا سکے بہت زیادہ بیزی تھے کیونکہ کل دو جگوں پہ ہی بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا اور یہاں بے جی ہم نے سوچا کہ نیکس ڈے جو ہے ہم رحیل کے ماموں کی طرف آئیں گے اور انہوں نے ہائی ٹی کی تھی بہت ہی مزے کی تھی ہم لوگ نے یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا سب نے ملکے باتیں کی اید میں بہت ہی یہ مزے کی سپیشل بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں ایدی ملے گی اور زوریز نے بھرپوری ایدی کٹھی کی اور ہماری دو دن کی ایدی بہت ہی مزے کی گزری اور نیکس ڈے بھی ہم لوگ نے پلان بنائے کہ ہم کہی جائیں گے تو انشاءالہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تا لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم